رینکارنیشن کہیں یا پنرجنم پر اس تھیم پر بنی بولی ووڈ فلمز میں سے درشکوں کو اور کچھ پسند آیا یا نہیں لیکن ان فلموں کا سنگیت ضرور سب کی زبان پر چڑھ گیا وہ چاہے 1980 کی فلم کرج ہو 1981 کی قدرت ہو یا پھر 90 کے دشک کی جانی مانی فلم کران ارجن ان میں سے ہم کرج فلم پر تو ویڈیو بنا چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قدرت فلم کے بارے میں سب کچھ تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے فلم ریلیج ہوئی تھی آج سے لگ بگ 40 سال پہلے سال 1981 میں 3 اپریل کے دن فلم کو تری شکتی فلم کے پروڈکشن بینر تلے بنایا گیا اور اسے پروڈیوز کیا بی ایس خنہ نے اور فلم کو نردیشت کیا ویجے آنند اور دیو آنند کے بھائی چیتن آنند نے جنہوں نے قدرت سے پہلے سال 1964 کی حقیقت اور 1964 میں آئی راجیش خنہ کی ڈیبیو فلم آخری خد سعید کہیں ان نے فلم میں ڈیریکٹ کی ہے فلم کے ڈیریکشن کے ساتھ ساتھ فلم کے سٹوری سکرین پلے اور ڈائیلوکس لیکھن کا کام بھی چیتن آنند نے ہی کیا اور فلم کے لیڈ اور سپورٹنگ رولز میں نظر آئے اور اب بات کر لیتے ہیں سنگیت کی تو لگ بگ دو گنٹے پچاس منٹ کی ہیوز لمبائی والی اس فلم میں گانوں کے سبھی ورجنس کو ملا کر لگ بگ 49 منٹ 52 سیکنڈ کی لیند کے آٹھ گانے رکھے گئے گانوں کے مکڑے کچھ اس پرکار ہیں ہمیں تم سے پیار کتنا کے دو میل اور فیمیل ورجنس ٹائٹل سانگ دکھ سکھ کی ہر ایک مالا قدرت ہی پیروتی ہے کہ دو ورجنس تُنے اور انگیلے کے ساتھ جادو کیا چھوڑو سنم سجتی ہے یوں ہی مہفل کیا پنچم دایا نے آر ڈی برمن نے اور فلم کے ٹائٹل سانگ دکھ سکھ کی ہر ایک مالا قدرت ہی پیروتی ہے کہ لیرکس کاتل شفائی نے لکھے اور انگیل سبھی گانوں کے لیرکس مضرور سلطانپوری نے لکھے اور ان گانوں کو گیا کشور کمار انٹے پنٹو لتا منگیشکر پروین سلطانہ آشا بوسلے سورے سواڑکر چندر شیکر گڑگیل اور محمد رفی نے ویور اس فلم کے یادگار ہونے کی ایک ماتر وجہ ہے اس کا گانہ ہمیں تم سے پیار کتنا کیونکہ یہ گانہ فلم کی ریلیج کے سمیں جتنا لوک پریے ہوا اتنا ہی آج بھی لوک پریے ہیں اور اس کے علاوہ فلم کے دو انگی گانے تونے اور انگیلے کے ایسا جادو کیا اور ٹائٹل سانگ دکھ سکھ کی ہر ایک مالا قدرت ہی پیروتی ہے کو بھی کافی پسند کیا گیا اور ان تینوں گانوں کے دم پر قدرت فلم کو ایک میوزیکل سپر ہٹ کہا جا سکتا ہے اب بات کریں اگر اوورڈز کی تو انتیسوے فلم پھر اوورڈ میں قدرت فلم کو کل چار اوورڈز کے نومینیشن ملے فلم کے گانے ہمیں تم سے پیار کتنا کہ فیمیل ورزن کے لیے بیشٹ فیمیل پلی بیک سنگر کا اوورڈ نومینیشن پروین سلطانہ کو ملا اور پروین سلطانہ نے یہ اوورڈ جیتا بھی گانے ہمیں تم سے پیار کتنا اوورڈ جیتا کہ میل ورزن کے لیے کشور کمار کو بیشٹ میل پلی بیک سنگر کا اوورڈ نومینیشن ملا پر اوورڈ جیتا کشور کمار کے بیٹے امیت کمار نے لو سٹوری فلم کے گانے تیری یاد آ رہی ہیں کے لیے اور باقی کے دو نومینیشن تھے چتنانند فور بیشٹ سٹوری تتھا جل مستری فور بیشٹ سینیمیٹوگرافی اور یہ دونوں اوورڈ انہوں نے جیتے بھی یعنی کل چار نومینیشنز میں سے قدرت فلم تین اوورڈ جیت پائی اور اب بات کر لیتے ہیں فلم کے بجٹ اور باقس اوپس پر فورمنس کی تو فلم کے بجٹ اور کلیکشنز کی صحیح صحیح انفرمیشن تو کہیں نہیں مل پائی ہیں پھر بھی مجھے جو جانکری صحیح لگی وہ میں آپ سے یہاں سجا کرنے جا رہا ہوں تو فلم کا ایک اپروکسیمیٹ بجٹ تھا ایک کروڑ سے سوا کروڑ کے بیچ اور فلم نے انڈیا میں ایک کروڑ ستر لاکھ اپروکسیمیٹ کلیکشن کیا اور فلم کا ورلڈ وائد لیول پر ایک اپروکسیمیٹ کلیکشن رہا چار کروڑ اور اکورڈنگ ٹو انڈیاز کلیکشنز قدرت ایک ایوریج فلم ثابت ہوئی اور کمائی کے ماملے میں سال 1981 کی سوہلوی سب سے بڑی فلم رہی بات کریں اگر سال 1981 کی ٹوپ بھائیو کماؤ فلم سکی تو پانچوے نمبر پر رہی فلم چوتھے نمبر پر رہی لاواریس تیسرے نمبر پر رہی فلم میری آواز سنو دوسرے نمبر پر رہی نصیب اور سال کی نمبر ون کماؤ فلم رہی کرانتی قدرت فلم کو آئی ایم ڈی بی ویب سائٹ پر 6.9 آؤٹ اوٹ ٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور اسے 82% گوگل یوزرز نے لائک کیا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں فلم سے جڑے کئی روچک قصوں کی فرینڈز 1958 کی ٹرینڈ سیٹر فلم مدومتی کو ہندی سینیما جگت کی پہلی پنر جنم والے تھیم پر بنی فلم بتایا جاتا ہے جس نے نہ صرف بولیوڈ کو پریریت کیا بلکہ مدومتی سے انسپائرڈ ہو کر ہولیوڈ میں بھی فلمیں بنائی گئی فرینڈز قدرت فلم کی کہانی بھی کافی حد تک مدومتی سے ملتی جلتی تھی اور اگر قدرت فلم بھی اس کے کریو اور کاشٹنگ میمبرز کے آپسی ویوادوں کا شکار نہ ہوتی تو شاید مدومتی فلم کی طرح بن پاتی فرینڈز فلم کے ڈیریکٹر چیتن آنند جو کی مشہور فلم شٹار دیوانند اور مشہور فلم میکر ویجی آنند کے بھائی ہے وہ دیوانند اور ویجی آنند کے جتنے تو پچلیت نہیں ہو پائے لیکن پھر بھی انہوں نے قدرت شہیت پھنٹوش حقیقت ہیر رانجا اور ہستے جکم جیسی کچھ بہترین فلمیں بنائی ہے اور بات کریں اگر فلم کے پروڈیوسر بی ایس کھنہ کی تو انہوں نے قدرت سہیت صرف دو ہی فلم میں پروڈیوس کی فرینڈز بی ایس کھنہ نے قدرت سے پہلے جو فلم پروڈیوس کی تھی وہ تھی سال 1974 کی جیابچن شٹارر دوسری سیتہ اور دوسری سیتہ فلم کو نردیشت کیا قدرت کے ڈیریکٹر چیتن آنند کے کجین بردر گوگی آنند نے دوسری سیتہ کے بعد پروڈیوسر بی ایس کھنہ شمی کپور کو بطور ڈیریکٹر لے کر دوسری سیتہ کے ڈیریکٹر گوگی آنند کے کجین بردر چیتن آنند کو بطور ڈیریکٹر لے کر فلم قدرت لونچ کی گئی ویسے 1977 میں قدرت کی لونچنگ سے پہلے سال 1976 میں ریلیج ہوئی محبوبہ فلم ہیما مالینی اور عجیش کھنہ کی ایسی پہلی فلم تھی جو کی پنر جنم پر آداریت تھی اور قدرت دوسری ساتھی ساتھ قدرت ڈیریکٹر چیتن آنند کی بھی سنگیتکار آڈی برمن کے ساتھ ایک ماتر فلم رہی اور قدرت کے گانے آڈی برمن کے سب سے بہترین گانوں میں شو مار کیے جاتے ہیں فرینڈز قدرت فلم کو لونچتو سال 1977 میں کیا گیا لیکن یہ ریلیج 1981 میں ہو پائی اور اس کا کارن رہا فلم کے پروڈیوسر بی ایس کھنہ اور ڈیریکٹر چیتن آنند کا آپسی ویواد اور اس ویواد کا ایک بڑا کارن تھی فلم میکٹر راج کمار کی بیٹی کے کردار میں نظر آئی ابھی نیتری پریہ راجونش دراصل قدرت کی میکنگ کے دوران پریہ راجونش چالیس کی عمر پار کر چکی تھی اور ان کے چہرے پر ان کی عمر کے نشان چھلکنے لگے تھے ساتھی ساتھ وہ فلم میکٹر راج کمار کی بیٹی کے رول میں نظر آئی جبکہ راج کمار ان سے محض دس سال بڑے تھے اور چیتن آنند دوارہ نردیشیت سال 1970 میں آئی فلم ہیر رنجا میں پریہ راجونش راج کمار کی ہیروین کا رول کر چکی تھی اس وجہ سے پریہ راجونش کو راج کمار کی بیٹی کے رول میں لیتنے پر پروڈیسر بی ایس خننا کا کہنا تھا کہ جب بھی پریہ راجونش سکرین پر راج کمار کو پاپا کہیں گی درشک فلم کا مزاگ اڑائیں گے کیونکہ راج کمار اور پریہ راجونش کہیں سے بھی باپ اور بیٹی نہیں لگتے لیکن اس پر ڈیریکٹر چیتن آنند کا کہنا تھا کہ قدرت کے بعد وہ پریہ راجونش کو لے کر سلیم انارکلی پر ایک فلم بنانے والے ہیں اور قدرت میں پریہ راجونش کو بڑا رول دے کر چیتن آنند فلم ڈسٹریبیٹرز کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ پریہ راجونش ابھی بھی کمرشلی فلموں میں چل سکنے والی ابھی نیتری ہیں لیکن اس پر پروڈیوسر بی ایس خننا نے چیتن آنند سے کہا کہ قدرت کے بعد پریہ راجونش کے ساتھ آپ جو بھی چاہیں وہ فلم بنائیں لیکن آپ کی اس فلم کی وجہ سے قدرت فلم کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا پر کہا جاتا ہے کہ چیتن آنند نے بعد میں پروڈیوسر کو یہ کہہ کر منہ لیا کہ فلم کی مین ہیروین تو ہیما مالی نہیں ہوں گی اور پریہ راجونش تو ایک چھوٹے سے ویمپش کردار میں نظر آئیں گی جیسے جیسے فلم کی شوٹنگ ہوتی گئی ویسے ویسے چیتن آنند پریہ راجونش کا رول انکریز کرنے لگ گئے اور اس وجہ سے پروڈیوسر اور ڈیریکٹر کے کلیشز اور بھی بڑھ گئے اور اس کے ساتھ ہی بی ایس خننہ نے ڈیریکٹر چیتن آنند کے لیے یہ بھی کہا کہ وہ بہت خرچی لے ڈیریکٹر ہیں کیونکہ چیتن آنند نے فلم کا ایک گانہ پہلے تو سنگر چندر شکر کی آواز میں ریکوڈ کیا اور پھر اسی گانے کو محمد رفی کی آواز میں اور صرف اسی گانے کی ریکوڈنگ کے چکر میں پروڈیوسر بی ایس خننہ کے ایک لاکھ روفے خرچ ہو گئے اس کے علاوہ پروڈیوسر کے انصار ابھی نیتری پریہ راجونس ایک دن میں محض دو لائنز ڈب کرتی تھی یعنی بہت سلو ڈبنگ اور اس وجہ سے فلم کی شوٹنگ میں کافی سمیں لگا لیکن ڈیریکٹر چیتن آنند تھے کہ پریہ راجونس کا رول بڑھائے ہی جا رہے تھے اب آپ لوگوں میں سے جو پریہ راجونس اور چیتن آنند کے رشتوں کے بارے میں نہیں جانتے وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ چیتن آنند شادی اور دو بچے ہونے کے کچھ سالوں بعد ان کی پتنی سے بینہ طلاق لیا ہے الگ ہو گئے اور اس کے کچھ سمیں بعد انہوں نے فلم حقیقت کا ڈیریکشن کیا جو کی 1964 میں ٹریلیج ہوئی اور اسی فلم سے پریہ راجونس نے بھی بطور لیڈ ایکٹریس ڈیبیو کیا کہا جاتا ہے کہ حقیقت کی شوٹنگ کے دوران چیتن آنند اور پریہ راجونس کا پیار پروان چڑھا پر چیتن آنند کا طلاق نہ ہو پانے کی وجہ سے وہ دونوں شادی نہیں کر پائے لیکن حقیقت کے بعد چیتن آنند نے جتنی بھی فلمیں نردیشت کی ان میں سے ہر ایک فلمیں پریہ راجونس مکھے کردار میں نظر آئی اور روچک بات یہ ہے کہ پریہ راجونس بھی صرف انہی فلموں میں نظر آئی جنہیں چیتن آنند نے نردیشت کیا یعنی پریہ راجونس نے انہیں کسی نردیشت کے نردیشن میں کام نہیں کیا اسی کے دشک کی شروعاتی کچھ سالوں کے بعد پریہ راجونس اور چیتن آنند بینہ شادی کی ایک ساتھ رہنے لگ گئے اور سال 1997 میں جب چیتن آنند کی مرتیو ہوئی تب انہوں نے اپنی کچھ پروپٹی پریہ راجونس کے نام کر دی لیکن چیتن آنند کی مرتیو کے محض تین سال بعد یعنی سال 2000 میں پریہ راجونس کی بھی رہشمہی طریقوں سے موت ہو گئی ویور بعد میں چھانبین کے دوران یہ پایا گیا کہ چیتن آنند کے بیٹے ویویک آنند اور چیتن آنند نے نوکروں کے ساتھ مل کر پریہ راجونس کی ہتیا کروا دی تھی جس میں بعد میں انہیں سجا بھی ہوئی لیکن ابھی فیلال انہیں زمانت مل چکی ہیں اور یہ ہتیا کا کیس ابھی بھی کوٹ میں چل رہا ہے لڑتے ہیں اب قدرت فلم کی طرف فرینڈ سے کہا جاتا ہے کہ قدرت کی شوٹنگ لگ بگ لگ بگ پوری ہونے کے بعد دیریکٹر چیتن آنند نے سب کو چوکاتے ہوئے پرویسر بی ایس خننہ سے ایک کونٹیکٹ سائن کروایا تھا جس میں یہ شرط تھی کہ فلم کے بارے میں ہر جگہ یہی بتایا جائے کہ قدرت چیتن آنند کی فلم ہے فلم کی ہر ایک چیز چیتن آنند فائنل کریں گے تب ہی فلم کو ریلیج کیا جائے گا تصہ چیتن آنند کو ان کی فیس اگریم روپ سے دی جائے گی چیتن آنند کے اس ایگریمنٹ سے سب حیران تھے اور پرویسر بی ایس خننہ پریشان لیکن پرویسر کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہ اس ایگریمنٹ پر سائن نہیں کریں گے تو چیتن آنند شاید اس فلم کو ادھورا ہی چھوڑ دے اس لئے بی ایس خننہ نے پرویسر اسوسییشن کی طرف سے رائے لے کر کونٹیکٹ سائن کر دیا فرینڈز پرویسر اور ڈریکٹر کی ویوادوں پر جب پریہ راجونس سے پوچھا گیا تو انہوں نے ساری شکایتیں راجیش خننہ پر اڑیل دی انہوں نے کہا کہ میں پنر جنم اور کرموں میں وشواس کرتی ہوں اس لئے قدرت فلموں میرے لئے کافی خاص تھی لیکن راجیش خننہ کی وجہ سے قدرت فلم کی شوٹنگ میرے لئے نرک ثابت ہوئی انہوں نے کہا کہ قدرت فلم کا سکرین پلے میں نے لکھا تھا پر ہم نے اس کا کریڈٹ چیتن آنند کو دلوایا لیکن راجیش خننہ اور پرویسر دوست تھے اس لئے ان دونوں نے مل کر چیتن آنند کی جانکاری کے بینا فلم کو سمپادید کیا اور چیتن آنند نے جب اس کی شکایت کی تو انہوں نے ان پر کیس کر دیا اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی وجہ سے وہ کیس جیت بھی گئے پریہ راجونس نے آگے کہا کہ جب وہ کیس جیتے تو میں کوٹ کے باہر کار میں بیٹی تھی تب وہ بڑی بدتمیزی سے میرے سامنے وہاں کوٹ کے باہر ناچ رہے تھے انہوں نے کہا کہ راجیش خننہ چاہتے تھے کہ پوری فلم میں صرف وہ ہی چھائے رہے اس لئے انہوں نے میرے کئی سین کٹوائے تتھا وہ شراب پکر چیتن آنند کو گالیا بھی دے تھے اور پروڈیوسر تتھا چیتن آنند کو مارنے کی دھمکیا بھی اور انہوں نے صرف میرے ہی نہیں بلکہ وینود خننہ کے بھی کئی سین فلم سے ہٹوا دیئے تھے اور وینود خننہ کا چہرہ تو فلم کے سارے پوسٹرز اور سارے پرچار مادموں سے ہٹایا گیا جبکہ قربانی کے سپر ہٹ ہو جانے کے بعد اس فلم میں وینود خننہ کو بھی اچھی تستان ملنا چاہیے تھا فرنس آپ کے حساب سے راجیش خننہ اور پروڈیوسر بی ایس خننہ سہی تھے یا پھر پریہ راجونش اور ڈیریکٹر چیتن آنند اپنی رائی کمنٹ کر ہمیں اوشیے بتائیں ویسے پروڈیوسر بی ایس خننہ کی یہ آخری فلم ثابت ہوئی اور سال 1982 میں ان کی مرتیو ایک درگٹنا میں ہو گئی ساتھی ساتھ قدرت ڈیریکٹر چیتن آنند کی بھی آخری بڑی فلم تھی کیونکہ اس کے بعد وہ سلیم انار کلی نام سے ایک فلم بنانا چاہ رہے تھے لیکن وہ فلم بھی نہیں بن پائی اور قدرت کے بعد بنی ان کی فلم ہاتھوں کی لکیرے بھی ڈنگ سے ریلیج نہیں ہو پائی ویور راجہ ہندوستانی فلم کے پرچلیت گانے پردیسی پردیسی میں جو عجیب و گریب میک اپ میں نظر آئی وہ بولی ووڈ کی جانی مانی ویمپی شدہ کارا کلپنا آئیر قدرت فلم کے مشہور گانے چھوڑو سنم میں بھی وینود خنہ کے ساتھ تھیرکتی نظر آئی تھی کلپنا آئیر نے قدرت فلم کے اس گانے کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے لوٹمار فلم کی شوٹنگ کے فیشٹ دین قدرت فلم سائن کی تھی اور ان کی شوٹنگ کے سمیں وینود خنہ کے صبح کے بارے میں پتا چلا جو کی کافی سوہارد پورن تھا اور انہوں نے ڈیریکٹر چیتنانند کے بارے میں بتایا کہ وہ کافی اچھے ڈیریکٹر ہیں اور کسی سکول ٹیچر کی طرح ہر بات اچھے سے انہوں نے مجھے سمجھائی ساتھی ساتھ گانے میں جو کلپنا جی نے کوشٹوم پہنی تھی اس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کوشٹوم بھی خود چیتنانند نے ڈیزائن کروائی جو کی کافی باری تھی ان کے انسار کرشٹلز کی وجہ سے اس کوشٹوم کا وزن 20 کلو ہو گیا تھا فرنس مجھے تو قدرت فلم کے گانے اور اس کے شوٹنگ لوکیشن سے کافی پسند آئے آپ کو قدرت فلم میں کیا اچھا لگا یہ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ساتھی ساتھ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں ساتھی ساتھ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر اول کا اپشن چن لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے دنیواز